جو آدھی ہو یا توفان ہو سب میں وہ داد لے لے گا اور آپ مجبور ہو جائیں گے اسے سننے پر جناب جہوہر کان تشریف لائی دیکھیں جتنی دیر میں یہ لوگ باہر نکل رہے ہیں جتنی دیر میں کلام سنا گیا اپنے نکل دا ہوں حدوے دوزک کی یہ جنب نہیں دیکھی جاتی ہم سے بازار میں عورت نہیں دیکھی جاتی ایک دو شیزہ نے پھر باندھ لیے ہیں گھنگرو گھر میں فاقہ ہو تو غیرت نہیں دیکھی جاتی گھر میں فاقہ ہو تو غیرت نہیں دیکھی جاتی جو فسادات کے شولوں کو ہوا دیتے ہیں ایسے ہاتھوں پہ حکومت نہیں دیکھی جاتی ملک خطرے میں اگر ہے تو اٹھا لے تلوار ایسے موقع پہ شرافت نہیں دیکھی جاتی ملک خطرے میں بہت شروع کروں گا میں ابھی تو یہ اس لئے پڑھا تھے کہ وہ سب چلے چار پانچ میٹ کا وقت ہے صرف کسی زیادہ کا ٹائم نہیں ہے بہت شائر ہیں بہت شائر ہیں اور سب کو سننا ہے اور آپ کی سماعتوں کا میعار تو سمجھ میں آئی گیا کہ کہاں آگیا ہے پروفیسر وسیم بریلی صاحب کے کلام کے بعد آپ اب تک بیٹھے گئے ہیں کمال لے کہاں تک آگے شاید چلا جانے چاہیے تو سب کو ایک قطع پڑھتا ہوں ضروری نہیں ہے کہ نازم مشہرہ انوال جلال پوری صاحب اس پر داد دیں نہیں نہیں سوچ نو داد کو نہیں دیں میں قطع پڑھتا ہوں ضروری نہیں ہے کہ آپ داد دیں غرور و تمکنت کا زور کم کرنا بھی آتا ہے غرور و تمکنت کا زور کم کرنا بھی آتا ہے زمین سنگ کی سختی کو نم کرنا بھی آتا ہے بہت اچھے بہت غرور و تمکنت کا زور کم کرنا بھی آتا ہے زمین سنگ کی سختی کو کم کرنا بھی آتا ہے تیرے سر سے ہٹا کر تاج ثابت کر دیا ہم نے ہمیں اکڑی ہوئی گردن کو کم کرنا بھی آتا ہے بہت اچھے بہت اچھے ہوئے غرور و تمکنت کا زور کم کرنا بھی آتا ہے زمین سنگ کی سختی کو نم کرنا بھی آتا ہے بہت اچھے اور تیرے سر سے ہٹا کر تاج ثابت کر دیا ہم نے ہمیں اکڑی ہوئی گردن کو خم کرنا بھی آتا ہے ہمیں اکڑی ہوئی گردن کو خم کرنا بھی آتا ہے چار مشرور اور سمات فرمائیے کہ انہ کی تقریروں میں بھی رنگ سیاسی دیکھتا ہے اللہ انہ کی تقریروں میں بھی رنگ سیاسی دیکھتا ہے ایسا لگتا ہے اندر سے وہ بھی ستمگر نکلے گا ایسا لگتا ہے اندر سے وہ بھی ستمگر نکلے گا گاندھی ٹوپی سر پر رکھ کر لاپنے گاندھی وہ مگر اس کی دھوتی کے نیچے بھی خاکی نکر نکلے گا گاندھی کو بھی سر پر رکھ کر لاپنے گاندھی وہ مگر اس کی دھوتی کے نیچے بھی خاکی نکر نکلے گا اس کی دھوتی کے نیچے بھی اس کی دھوتی کے نیچے بھی خاکی نکر نکلے گا سارا سکون بھائی بھتیجوں نے لے لیا کیا کہنے سارا سکون بھائی بھتیجوں نے لے لیا سب وقت جائدات کے جھگڑوں نے لے لیا سب وقت جائدات کے جھگڑوں نے لے لیا انجام کیا مقدمے کا میں تمہیں بتاؤں جتنے کا گھر تھا اتنا وقیلوں نے لے لیا انجام کیا مقدمے کا میں تمہیں بتاؤں جتنے کا گھر تھا اتنا وقیلوں نے لے لیا اور میں شیر کہتا ہوں تو کوشش کرتا ہوں کہ کہیں پر کچھ بات ایسے کہیں جاؤں جو ضروری ہوئے ایک شائع کے لیے کہنا ہے تو وہ چار مزریں پیش کرتا ہوں اس کے باہد جاست کہ قرآن کی تعلیم کو کر کے نظر انداز شیطان کے دکھائے ہوئے رستے میں بھسے ہیں لکھنو میں شیر پڑھا جا رہا ہے اور اگر میری بات سچ ہو تو میں صرف اتنی گزارش کروں گا کہ آپ سب کے تائد ہو رہی جائیں آپ سب کے دادمی میں چاہیں قرآن کی تعلیم کو کر کے نظر انداز شیطان کے دکھائے ہوئے رستے میں بھسے ہیں اور آکاش کو چھونے کی ہے کوشش میں زمانہ ہم سنی وہابی کے جھبیلے میں بھسے ہیں ارے بھائی جوہر صاحب ابھی تو تمہید ہے آئیے آگے بھی تو بہت کچھ ہوگا آجہ ٹھیک ہے یہ چلیے نظر یہ اچھی بات آپ نے کر دی ایک نظر سنا کے چھوٹکا رہا ہم سے لے لیشی آگ ہاں نئی نظر بلکل نئی نظر اس نظر کا عنوان انوان ہے امیری کا نشاہ نظنی آدھ شروع ہوتی ہے کہ ہمیں ہے یاد اب تک وہ رلکپن کا زمانہ تھا ہمارے بھائی اور بہنوں کے بچپن کا زمانہ تھا بہت چھوٹا سے ایک تمرہ تھا جس کی چھٹ پکتی تھی بڑی مشکل سے برساتوں کی ہر ایک رات کرتی تھی سلاتی تھی کبھی بہنوں کو ماں آچل کی چلمن میں کبھی اببو چھپا لیتے تھے ہم کو اپنے دامن میں کبھی یوں بھی ہوا باندھے سبھی نے پیک پر پتھر کبھی سب نے گزارا کر لیا دو چار لقمہ پر مگر سب کو محبت کی اثر نے بھاندھ رکھا تھا ہمیں مٹی کے اس چھوٹے سے گھر نے باندھ رکھا تھا سبھی ایک دوسرے کی چہتوں میں گھل کر رہتے تھے غریب ہی تھی مگر ہم لوگ سب ملجل کرتے ہیں نظب آپ کو اچھی لگی آپ کی تعلیوں کی آواز بہت تمشی معلوم ہونا چاہیے کہ نظب آپ کو نظب سچی کہی جا رہی ہے تو یہ ایک ایک شخص کی شرکت ہونی چاہیے سبھی کبھی یوں بھی ہوا باندھے سبھی نے پیک پر پتھر کبھی سب نے گزارا کر لیا دو چار لقمہ پر مگر سب کو محبت کی اثر نے باندھ رکھا تھا ہمیں مٹی کے اس چھوٹے سے گھر نے باندھ رکھا تھا سبھی ایک دوسرے کی چاہتوں میں کھل کر رہتے تھے غریبی تھی مگر ہم لوگ سب ملجل کر رہتے تھے امیری آئی خوشحالی نے سب رشتے امیری آئی خوشحالی نے سب رشتے بھلڑا لے امیری آئی امیری آئی خوشحالی نے سب مگر سب نے بناے اور سب نے گھرamas جاتے مکانوں کی چمک میں خون کے رشتے بھلا بیٹھے معاف کیجئے گا مکانوں کی چمک میں خون کے رشتے بھلا بیٹھے ہاں ایک سیکنڈ جو اور بھائی یہ مشاعرہ لائٹ ٹیلی کاسٹ ہو سمات فرمائیے امیری آئی خوشحالی میں سب چہرے بدل دالے فقط چہرے نہیں دلزہن اور جزبے بدل دالے مکان سب نے بنائے اور سب یوں گھر میں جا بیٹھے مکانوں کی چمک میں خون کے رشتے بھلا بیٹھے پڑوسی غیر ہے یہ سوچ کر مظلور رہتے ہیں پڑوسی غیر ہے یہ سوچ کر مظلور رہتے ہیں بہت خوش ہے کہ اپنے بھائیوں سے دور رہتے ہیں غرور و تمتلک کی جھیل میں اترے ہوئے ہیں ہم امیری کے نشے میں اس قدر ٹوبے ہوئے ہیں ہم کہ جھوٹی شان کے شولوں میں سب رشتے جلاتے ہیں اگر ہے بھائی مفلس تو اسے نوکر بتاتے ہیں کہ جھوٹی شان کے شولوں میں سب رشتے جلاتے ہیں اگر ہے بھائی مفلس تو اسے نوکر بتاتے ہیں ہمارے دیدے پرنم نے وہ منظر بھی دیکھا ہے جوا ہوتے ہوئے بیٹوں کا دل پتھر بھی دیکھا ہے جوا ہوتے ہی اپنی یہ کلک دنیا بنا ڈالی سبھی بیٹوں نے اپنی اپنی جنت خوش سجا ڈالی نمائیہ جن میں جنت ہے بھلا کر ایسے قدموں کو نئے گھر کی طرف لے کر چلے سب اپنے بچوں کو مگر جب بھولی امی اور اببو کا سوال آیا کسی نے باپ کو رکھا کسی نے ماں کو اپنایا کسی نے بھی نہ سوچا باپ ماں کو ساتھ رکھا جائے انہیں اس عمر کی جہلیس میں تنہا نہ چھوڑا جائے بہت مردرد پرغم تھا سمم آباب کی خاطر بہت سخت تھا وہ امتہام آباب کی خاطر بہت مشکل تھا یہ لیکن الگ رہنا پڑا ان کو بھلاپے میں بچھڑنے کا بھی غم سہنا پڑا بہت مشکل تھا یہ لیکن الگ رہنا پڑا ان کو بھلاپے میں بچھڑنے کا بھی غم سہنا پڑا ان کو یہ منظر دیکھ کر آکھیں ہماری ڈبڈبائی ہیں وہ لکھنا چاہتے ہیں سہن میں باتیں جو آئی ہیں جو اب دل دہ رہا ہے ہم اسے تحریر کرتے ہیں کلم کو تیر کرتے ہیں زبا کو تیر کرتے ہیں وہ بیٹے کسرتے دولت سے جن کے جسم آہتے ہیں جو اپنا فرض اپنے ذمہ داری بھول بیٹے ہیں سبھی ان پہنسوں کا کل برا انچام ہونا ہے انہیں تو زندگی میں ایک دن ناکام ہونا ہے جو فطرت ان کی ہے اولاد نے بھی پائی جائے گی کہانی ظلم کی ایک بار پھر دھرائے جائے گی حیات سے ان گھلی وہ لوگ اپنا ستھ کھا لیں گے کہ جب ان کے جمع بیٹے انہیں گھر سے نکالیں گے